السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وٹ اینڈ ہو چینل اور آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل شدت کی آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الوی فیس بک سے ایک تصویر لے کر سلطان کو سینڈ کر دیتا ہے مگر الوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو تصویر اس نے سلطان کو سینڈ کی ہے وہ سلطان کے قرائدار جنید کی وائف مشل کی ہے دوسری طرف سلطان جب تصویر دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جنید کی وائف بھی اسے لائک کرنے لگی ہے اور سلطان بہت خوش ہوتا ہے اور سلطان الوی کے ساتھ میسج پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف اسرہ کی والدہ اپنی بہو کو کہتی ہے کہ وہ اداکرہ رینہ خان سے ملے اور اسے سمجھائے وہ سلطان سے ملنا چھوڑ دے اس پر اسرہ کی بابی کہتی ہے کہ ہم کس کس لڑکی کو منع کریں گے اب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ سلطان کبھی بھی نہیں بدلے گا دوسری طرف سلطان پریزے کو بزار میں دیکھتا ہے اور بہت حیران ہوتا ہے اور اس کے بعد سلطان ریزے کی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ پریزے کو اس کی فیملی دبائی لے کر چلی گئی ہے اور میں نے آج پریزے کو دیکھا ہے تم مجھے بتاؤ پریزے کہاں ہے جس پر پریزے کی ڈاکٹر کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور تم کون ہوتے ہو پریزے کے بارے میں پوچھنے والے اور سلطان کے جانے کے بعد پریزے کی ڈاکٹر علوی کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سلطان نے پریزے کو کل کسی جگہ پر دیکھا ہے اب تم پریزے کو باہر نہیں جانے دینا دوسری طرف اداکارہ رینا خان اس کی بابی کو بتاتی ہے کہ وہ بھی سلطان کے ظلم کا شکار ہے آپ اس طرح اس کی زندگی خراب نہ کریں کیونکہ آج میں سلطان سے ملنا چھوڑ دوں لیکن سلطان کی زندگی میں کوئی اور لٹکی آ جائے گی اور سلطان مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا دوسری طرف سلطان کا قرائے دار جنید اپنی وائیو میشل کو کہتا ہے کہ میں سلطان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کالج میں بھی سب اس سے ڈرتے تھے اور یہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے یہ سن کر میشل سوچتی ہے کہ وہ اسرہ کا ساتھ دے گی اور اسرہ سے ملنے جاتی ہے اور اسرہ کو کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے سب بتایا ہے کہ سلطان کس طرح کا آدمی ہے تم اب وہ کرو جو میں تمہیں کہوں گی اور وہ پہنو کھاؤ جو تمہارا دل کرے سلطان کی بات کو اہمیت نہ دو جس طرح کرنے سے سلطان کو تمہاری اہمیت کا علم ہوگا وہ محسوس کرے گا تمہاری اہمیت کو یہ سن کر اسرہ کہتی ہے کہ وہ اب ایسا ہی کرے گی وہ دوسری طرف سلطان کی والدہ اسرہ کو سمجھاتی ہے کہ سلطان کے والد اور سلطان دونوں ذہنی مریض ہیں اور میں نے اپنی پوری زندگی ڈھر کر گزاری ہے کیونکہ میں قریب خاندان سے تھی اور میں حالہ کو لے کر کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی اور سلطان کی والدہ بھی اس رویے کی وجہ سے گھر سے باگ گئی تھی مگر تم ایک بڑے خاندان کی ہو تم اب سلطان کو اس کی زبان میں ہی جواب دو دوسری طرف اسرہ کی بابی اسرہ کے بائی سرور سے کہتی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو سلطان کی جاو ختم کرا سکتے ہیں اور جب سلطان کی جاو ختم ہو جائے گی تو سلطان اور سلطان کی سب آیاشی بھی ختم ہو جائے گی یہ سن کر اسرہ کا بھائی سرور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اسرہ سلطان کے گھر میں رہے میں اسرہ سے بات کروں گا وہ سلطان سے طلاق لے لے اب دیکھنا یہ ہے اسرہ اور مشل کی چال کامیاب ہوگی یا نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ